وش تو آر ایک پاکستانی کی یہی ہے بھائی کہ بھائی پاکستان انڈیا میں جائے جیت کے آئے لیکن بات یہاں کہ جس لیول کی گرگٹ انڈیا کی ٹیم اپنے گھر میں کھیل رہی ہے بھائی امپاسیبل نظر آ رہا ہے اگر کیا وجہ ہوئی کہ جو نیوزی لینڈ جسو کہتے ہیں تین زیروں سے ہار گی شیلنگا تین زیروں سے ہاری سمجھ جاتا ہے صرف پاکستان نہیں دنیا کی بڑی بڑی ٹیموں کا بھی انڈیا میں جا کے چیمپین بننا انڈیا کی ہوتے ہوئے امپاسیبل نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے پچھلی دو سیریز دیکھ لی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس لیول کی انڈیا جو کرکٹ کھیل رہا ہے بھارت نے جس پرکار سے نیوزی لینڈ کو اپنے گھر میں بلا کے شکست دی ہے اسے دیکھے پاکستان کے کرکٹ پرمی اور بہت پور کرکٹرز بھارت کو بدھائیاں دیتے نہیں تھک رہے ہیں وہیں اپنی کرکٹ ٹیم کو وہ گالیاں دیتے نہیں تھک رہے ہیں جتنی ہمیں وہ بدھائیاں دے رہے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ وہ اپنے کرکٹرز کو گالیاں دے رہے ہیں یہ وہی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے جو ان کو گھر میں آر آکے گئی ہے اور وہی ہماری یہاں آکے ہار کے گئی ہے یہ جو ہے نا یہ پاکستانیوں کے لیے بہت ہی پیڑا کا ویشہ ہے یقین مانے پاکستان میں چاہیے 48 گھنٹے تک بزلی گل ہو جائے یا پھر کھانے کے لیے آٹھا بھی نہ ہو لیکن بیٹ گھنڈے میں یہ ہار جائے تو پھر دکت ہو جاتی ہے بھارت کی وکٹری بھارت پرک میڈیا کا کیا ریاکشن رہا یہ ویڈیا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں بگر نیا جائیں ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ہو شکتا ہے کمبینشن اچھا بن چکا ہے انڈیا نے اپنی غلطیاں جو ہے وہ بلکل دور کر دی ہیں اور سب سے جو بڑی چیز ہے کہ انڈیا نے اپنا جو بیٹنگ کا طرز ہے وہ چینج کر دی ہے اپنا ٹیپلیٹ چینج کر دی ہے انڈیا بلکل ڈیفرنٹ انڈیا کی ٹیم ہے اب وہ جو آپ اگریسیو کھیلتے ہیں آتے ساتھ اٹیک کرتے ہیں چاہے وہ بالر سو چاہے وہ پیٹر سو وہ اٹیک کرتے ہیں آتے ساتھ تو اب انڈیا کی انڈیا میں وائلڈ کپ کی تیاری جو آپ بڑے اروج پر ہیں تو انڈیا کو انڈیا میں آرانا اتنا آسان کام نہیں ہے بارہل شوہ بختر نے ہی اپنی وش جو ظاہر کی ہے باقی شوہ بختر کی جو بک تھی بھائی اور وہ شوہ بختر کی جو بائیو گرافی بنائی جاری تھی اس کے ساتھ شوہ بختر نے اپنے آپ کو ڈس کنیکٹ کر لی ہے بھائی صاحب انہوں نے بولا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو بھائی صاحب بنانے والے تھے فلم میکر تھے انہوں نے کوئی چیٹنگ کیا میرے حال میں شوہ بختر کے ساتھ جس کے بعد شوہ بختر نے بولا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر میرے نام پر کوئی مووی کوئی بائیو گرافی بنائی گئی میں اس پر لیگل ایکشن لینے والا ہوں اب دیکھنا یہاں کہ اس کے بعد اس پر کیا ہوتا ہے بارال انڈیا کی ٹیم جیت گئی ہے اوڈیا کی نمبر ون ٹیم بن گئی ہے انڈیا کی ٹیم اب کچھ بالر اور بیٹرز بھی ویرات کولی اگر اگلے میچ میں سینچری لگا لیتے ہیں تو نمبر چار سے ویرات کولی نمبر دو پر بھی آ سکتے ہیں اوڈیا کی رینکنگ پر دوسرا محمد سراج اس کو ہم نے دیکھا کہ ایک سال پہلے یہ بندہ جا ہو پتہ نہیں دو سو کتنی رینکنگ پر تھا اور آپ دیکھیں کس لیول کی وہ بولنگ کر رہا ہے اب گیا وہ اٹھاران سے سیدھا گیا وہ بندہ آ چکا ہے بھائی صاحب نمبر تین کے اوپر اور نمبر تین سے بھی آپ دیکھا جائے تو سراج اگر اگلے میچ میں چار سے پانچ وکٹے لے لیتا ہے تو یقین مانے وہ اوڈیا کی رینکنگ میں نمبر ون پر آ جائے گا اگلے میچ میں نہیں بھی لیتا اگر اسٹریلیا کے حلاف اگر وہ وکٹے لے لیتا ہے بھائی صاحب وہ نمبر ون پر آ سکتا ہے تو سراج بھائی یہ آنے والا ہی رہا ہے آپ کا اور یہ ورلڈ کپ میں جا ہوئے انڈیا کو بڑے کام آنے والا ہے بمرا سراج اور شامی کی جوڑی اگر ہوگی بھائی کمال ہوگا اور ساتھ میں جمبو ایکسپریس عمران ملک کو بھی اگر ایڈ کر لیں بھائی تباہی ہونے والی بارحل ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اس کے بعد رویت شرما رویت شرما کی حوالے سے مجھے یاد نہیں رہی تو رویت شرما کل جا ہو ایک بڑا اچھا مومنٹ دیکھنے کو ملا جب رویت شرما بیٹنگ کر رہے تھے تو ایک چھوٹا جا ہو لڑکا جا ہو دوڑتا ہو آیا رویت شرما کی جا ہو گلے سے لگ گیا نے آگ کیا رویت شرما کو سیکیورٹی والے آئے انہوں نے اس کو پکڑا بھی اس کو لے کے بھی گئے لیکن وہ کیا کمال کا مومنٹ تھا بھائی اور رویت شرما نے بعد میں جا وہ ان لوگوں کو بولا کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے اس کو بلکل چھوڑ دیا جائے بچہ ہے بھائی اور بچہ نہ بھی ہو یار اس نے کونسا جرم کر لیا بھائی جرم تو کیا نہیں اس نے اس نے اپنی محبت جو ہے وہ جا زائر کیا آپ دیکھیں ایسے کھلاڑیوں کے ساتھ ہمارا ملنا ایمپوسیبل ہوتا ہے تو کبھی ایسے اگر ملاقات ہو بھی جائے تو یار کوئی گناہ نہیں ہو گیا وہ کوئی بھائی ٹیروریسٹ تو تھا نہیں کہ بھائی اس کو آپ جوا پکڑ لیں کہ بھائی تم نے کوئی دماغہ کرنا تھا کچھ کرنا تھا حقیقت جو بات ہے تو رویت شرما کی ان چیزوں سے ایسا لگتا ہے یار یہ صرف ایک جوا بڑا کھلاڑی نہیں ہے رویت شرما ایک بڑا انسان بھی ہے اور بڑے اچھے دل کا مالک ایسے اس بندے کو اگر صحیح طرح سے فیل کیا جائے اس کو سوچا جائے تو یقین مانے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا انسان کتنے بڑے دل کا مالک ہے ہم نے دیکھا اس نے چھکا لگایا ایک بچی کو لگا تھا وہ وہاں پر جا کے اس بچی سے خیریت جواہو دریافت کی اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی جواہو رویت شرما کوئی پر پہلے بھی جب فین جو میدان میں آ گیا تھا رویت شرما نے اس کے حوالے سے بھی ایسا ہی بولا تھا کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے اب پھر سے دیکھیں کہ ایک فین میدان میں آیا اس نے رویت شرما کو اگ کیا لیکن اس کے بعد رویت شرما نے پھر بولا کہ یار اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو یہ بڑے کھلاریوں کی جوہو سوچ ہوتی ہے آپ دیکھیں اس دن جوہو شناکہ 98 پہ بیٹنگ کر رہے تھے شامی نے آلموسٹ آؤٹ کر دیا تھا اس کو جاہو لیکن پھر اس کے بعد رویت شرما نے بولا یار ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں اس کو سینچری بنانے دے یہی چیزیں ہوتی ہیں جو یاد رکھی جاتی ہیں بھائی تو رویت شرما ایک بڑا جوہو ریل انسان ہے رویت شرما کے میں کوئی بناوٹ نہیں پائی جاتی ہے جو ہوتا ہے اس کا سامنے ہوتا ہے وہ کبھی دکھاوا نہیں کرتا جو چیز مجھے اس کی بڑی اچھی لگتا ہے سٹار تھا نا پیٹنگ کا وہ بڑا خطناک ہوتا تھا شب من گل روئی شما سٹار تھے پھر وراد کولی آجاتے ہوتے تھے اس کے بعد دیکھا جائے تو ان کی جو وپٹے تھی اتنی زیادہ لے نہیں پائے نیوزیلینڈ کے سین حالانکہ یہ پچھلے میچ کندر وپٹے انہوں نے لے لی نو وپٹے لے لی لیکن پھر بھی آخر کیا واجہ ہوئی کہ جو نیوزیلینڈ جس کو کہتے ہیں 3-0 سے ہار گی شیلانکہ 3-0 سے ہاری سمجھ جاتا ہے شیلانکہ تھی لیکن نیوزیلینڈ 3-0 سے ہار گی کیا واجہ ہو سکتی ہے میں نے اس کی واجہ ڈھونڈ لی ہے جب میں آپ کو سٹرینٹس بتاؤ گا نا سیریز کے آپ نے اس کو سٹرینٹس میں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ نیوزیلینڈ 3-0 سے ہارنے کی مین واجہ کیا تھی اگر ڈسکس کریں اس سیریز کی تو سیریز انڈیا نے 3-0 سے تو جیتی جیتے لیکن اس سیریز کے اندر انڈیا کو اس تو کہتا ہے نا بڑے اچھیومنٹ بھی ملیں ایسی کے ساتھ انڈیا کے جو پلیئرز ہیں انہوں نے آؤٹ کلاس پرفورمنس بھی دکھائی ہے سب سے پہلے بات کریں موسٹ رنس کی تو اس سیریز کے اندر شبمن گل جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ رنس بن ہے تین میچس کے اندر 3-6-3 رنس سکور کیا ہوں بریسویل بریسویل نے 188 رنس بن ہے تین میچس کے اندر پہلے میچ میں انہوں نے 140 پلس رنس کر دی اسے اس کے بعد جسو کہتے ہیں نا فلوپ ہوں ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تیسرے میچ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں روحید شرما روحید شرما نے 186 رنس سکور کی ہے تیسرے نمبر پہ آ رہا اور مزے کی چیز یہ ہے کہ پچھلے میچ میں انہوں نے 101 رنس بھی سکور کی تو روحید شرما کی سپر فارم جسو کہتا ہے نا چلڑی ہو یہ انڈیا کے لیے فائدے من چیز ہے کہ شوب منگل روحید شرما و وراد کو لی تینوں کے تینوں آؤٹ کلاس فارم میں آئے ہوئے نمبر چار کے اوپر آتے ہیں جی ڈیون کونویڈ ڈیون کونویڈ ڈیون کونویڈ ڈیون کونویڈ نے 155 رنس سکور کی ہے مطلب یہ بھی فارم میں آئے لیکن لیڈ فارم کے اندر آئے اور میچ کو فنش نہیں کر پا رہے اور دو میچ میں تو انہوں نے اچھا سٹار بھی نہیں دیا تھا جو نیوزیلینڈ کو چاہیے تھا اسی کے ساتھ نمبر پانچ پہ ہوں مچو سینٹ ہے انہوں نے بھی 113 رنس سکور کی ہے تین انیس کے اندر مزے کی چیز یہ ہے کہ ٹوپ فائف کے اندر تین نیوزیلینڈ کے اندر دو انڈیمز ہیں اور دو انڈیا سب سے بھاری پڑے میں اس پوری سینٹ کی اندر اسی کے ساتھ اگر میں بات کروں موسٹ فکرز کی تو موسٹ فکرز کے اندر آتے ہیں جی انڈیا کا سب سے پہلا نمبر شردرو ٹھاکوڑ کا شردرو ٹھاکوڑ نے تین انیس کے اندر چھے آؤٹ کی ہیں اسی کے ساتھ کلدیب یادف نے بھی تین انیس کے اندر چھے آؤٹ کی ہیں تو یہ مزے کی چیز ہے سپر جسو کہتے ہیں نا پرفارمنس آئی کے دونوں کی طرف سے 6-6 وقتے لیے سیراج نے دو انڈیس کے اندر پانچ آؤٹ کی ہے نمبر 3 کے اوپر آتے ہیں نمبر 4 پہ آتے ہیں شامی جنہوں نے دو انڈیس کے اندر چار آؤٹ کی ہے نمبر 5 پہ بھی آتے ہیں انڈیا کے ہارتھک پانڈے جنہوں نے تین انڈیس کے اندر چار آؤٹ کی ہیں اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نیوزیلینڈ کیوں ہاری ہے کیونکہ تو 5 بولر کے اندر تو 5 highest wicket takers کے اندر نیوزیلینڈ کا نام ہے ہی نہیں انڈیا کے پانچوں کے پانچوں بولر انڈیا کے اسی وجہ کیا ہے کیونکہ جو انڈیا کا جو سٹارٹ تھا نا پیٹنگ کا وہ بڑا خطرناک ہوتا تھا شکمان گل روئی شامہ سٹارٹ جاتے ہیں پھر وراد کو لی آجاتے ہوتے تھے اس کے بعد دیکھا جائے تو ان کی جو وقتے تھی نا اتنی زیادہ لے نہیں پائے نیوزیلینڈ کے سیمرز حالانکہ یہ پچھلے match کے اندر وقتے انہوں نے لے لی نو وقتے لے لی لیکن پھر بھی اس طرح سے چیزوں کو کہتے ہیں نا وقتے لے پائے جس طریقے سے لینی چاہیتے ہیں top 5 کے اندر آپ کے سامنے ہیں انڈیا کے سارے کے سارے پانچوں اور ڈیوزیلینڈ کی طرف سے ایک بھی نہیں ہے اسی کے طرح سیریز کے اندر ہائیس پارٹنرشپ کی بات کریں تو بھئی سب سے ہائیس پارٹنرشپ تھی دو سب بارہ رنس کی روی شامہ شوپمان گل میں لگی تھی پچھلے match کے اندر اس سے پہلے پہلے match کے اندر 146 162 کے پاس لگاتا ہے کتنا ہی انہوں نے چھکے مارتی ہیں ہر match مجھ سے کہتے ہیں سکسز پر سکسز بارشیں کر رہے ہیں اسی کے ساتھ 30-0 سے انڈیا نے سیریز جیتی تھی زبادہ اس قسم کی پرفارمنس دکھائی اور یہ سیریز اپنے نام کی ہے ویلی ڈیزرف سے جب تیہوں چیزوں میں آپ اچھے جا رہے ہو تو پھر آپ کو جس کو کہتے ہیں نا match میں جیتنا چاہیے وہ انڈیا جیت گیا اسی کے ساتھ لگاتا ہے دوزہ تیس کے چھے اوڈ کے matches انڈیا جیت چکا ہے چھے زیرو سے لیڈ کر رہا ہے اسی سال ورڈ کب ہے اور ایشا کب بھی ہے